بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز حاجت کیا ہے؟ نماز حاجت کے فوائد نماز حاجت ایسی نماز ہے جو حاجات کو بر آنے یعنی حاجات کو پورا کرنے کے لئے پڑھی جائے اس نماز کو صلاة المستر بھی کہتے ہیں یہ نماز عجیب و غریب اثر رکھتی ہے اور بے شمار فوائد اپنے اندر سموئے ہونے کے علاوہ ایسی جگہ سے اسباب کشود یعنی اسباب کشادگی نمودار ہوتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ نماز حاجت بالکل نماز فجر کی طرح دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے البتہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد دوسری اور کوئی سورت نہیں پڑھی جائے بلکہ پچیس مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد پچیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغمی وکذالک ننجی المؤمنین تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد پچیس مرتبہ حسبی اللہ ونعم الوکیل اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد پچیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور سلام پھیر کر پچیس مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اللہ تعالی سے اپنی حاجات و مناجات کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہوں گی